پاکستان کی ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف آ رہا ہے یہ مقابلہ 31 اکتوبر کو کلکتہ کے ایڈن گارڈنز گراؤن میں کھیلا جائے گا تو دوستو آخر اس کے لیے بنگلہ دیش کی پلینگ لیون کونسی ہے تو دوستو پہلے نمبر پر آئیں گے لیٹن ڈاس جو کہ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے دوسرے نمبر پر تنزید حسن یہ بھی رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے تیسرے نمبر پر میدی حسن مراز رائٹ آم آف سپن باننگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہے چوتھے نمبر پر نجم الحسین شانتو لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت زبردست بیٹس مین ہے پانچوے نمبر پر شاکیب الحسن لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور لیفٹ آم آف سپن باننگ کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کیپٹن بھی ہے چھتے نمبر پر مشفیق الرحیم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بنگلہ دیش کے وکٹ کیپر بھی ہیں ساتھوے نمبر پر محمود اللہ رائٹ آم اوف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں آٹھوے نمبر پر میدی حسن ویوکے رائٹ آم اوف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں نوے نمبر پر تسکین آمد رائٹ آم فاسٹ بولر اور بنگلہ دیش کے بہت ہی زبردست بولر ہیں دسویں نمبر پر مستفیز الرحمن لیفٹ آم فاسٹ بارڈر اور بنگلہ دیش کے بہت ہی عالی بولر ہیں کیارویں نمبر پر شوریف الاسلام زبردست بولر ہیں تو وہیں پر اگر پاکستان کی پلینگی لیوان کی بات کیجئے تو پہلے نمبر پر آئیں گے عبداللہ شفیق رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت ہی زبردست فارم میں چل رہے ہیں دوسرے نمبر پر فخر زمان دوبارہ آ جائیں گے امام الحق کی جگہ پر لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے تیسرے نمبر پر بابر آزم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں چوتھے نمبر پر محمد رزوان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بھی ہیں پانچویں نمبر پر سعود شکیل لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت ہی زبردست فارم میں چل رہے ہیں چھتے نمبر پر افتخار احمد رائٹ آم اوف سپن بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہے ساتھوے نمبر پر شداب خان رائٹ آم لیک سپن بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہے آٹھوے نمبر پر محمد نواز کی جگہ دوبارہ اسامہ امیر کے آنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ چکے ہیں نوے نمبر پر وسیم جونئر رائٹ آم میڈیم فاسٹ بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہے دسوے نمبر پر حارس رہو رائٹ آم فاسٹ بالر اور پاکستان کے سپیڈ بالر ہے گیاروے نمبر پر شہین افریدی لیفٹ آم فاسٹ بالر اور پاکستان کے بہت زبردست اٹیکنگ بالر ہے اگر لائیو میچ کی بات کیجئے تو پاکستان میں آپ تماشا ایپ پر بلکل فری میں دیکھ سکتے ہیں تو وہیں پر اگر آپ بھارت میں ہیں آپ بزنی پلس ہوت سٹار پر بلکل فری میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ مقابلہ 31 اکتوبر کو کلکتا کے ایڈن گارڈنز گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا تو دوستو آپ کو کیلگتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے کونسی ٹیم جیت پائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ